بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں تو چلیے پھر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو فرنڈز مزیدار سے ہنڈی کباب بنانے کے لیے میں نے بیو کا کیمہ لیا ہے دو ہری مرچے اس میں جائیں گی دو درمینے سائز کے پیاز دو ٹیبل سپون بھر کے بیسن اس میں جائے گا آپ چاہے تو بائنڈنگ کے لیے اس میں بیسن کے جگہ انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ایک ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ایک ٹی سپون سالٹ ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اور ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر اب ہم ہری مرچوں اور پیاز کو اچھے طریقے سے چاپر میں ڈال کر باریک چاپ کر لیں گے تو یہ دیکھئے فرنڈز یہ میں نے پیاز اور ہری مرچوں کو چاپ کر لیا ہے سب سے پہلے میں ایک بڑے باول میں یہ کیمہ ایٹ کروں گے وہ میں آپ کو آگی چرکر بتاؤں گی کباب بنانے کے لیے ہم اس میں صرف اتنے ہی مسالے استعمال کریں گے یہ کباب اگر آپ چاہیں تو بنا کر فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب ضرورت ہو نکال کر استعمال کر لیجئے اب لاسٹ میں میں اس میں یہ پیاز اور ہری مرچے چاپ کی ہوئی یہ ایٹ کر دوں گی اور پھر اسے ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی آپ نے اس کی مکسنگ کم سے کم چار سے پانچ منٹ کے لیے کرنی ہے تاکہ یہ بلکل ایک جان ہو جائے آپ بھی کوشش کیا کیجئے کہ مکسنگ کا کام ہاتھ سے ہی کریں کیونکہ ہاتھ سے مکسنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو فرینڈز یہ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ بلکل ایک جان ہو گیا ہے اب میں اسے کم سے کم دس منٹ کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور دس منٹ کے بعد اب میں اس کے سیکھ کباب تیار کر لوں گی آپ چاہے تو اسے ہاتھ کی مدد سے ایسے ہی تیار کر سکتے ہیں یا چاہے تو اسے سیکھ پہ بھی لگا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں ہی طریقے سے یہ کباب بہت اچھے بنیں گے یہ دیکھئے میں آپ کو پہلے ہاتھ سے بنا کر دکھاتی ہوں اور پھر آپ کو سیکھ کی مدد سے بنا کر دکھاؤں گی کبابوں کا سائز آپ اپنی پسند کے حساب سے رکھ سکتے ہیں چاہے تو انہیں سیکھ کباب جتنا بڑا بنا لیجئے یا پھر تھوڑے چھوٹے اور موٹے بنا لیجئے تو وہ بلکل گولہ کباب جیسے بن جائیں گے یہ دیکھئے یہ میں نے ایک کباب بغیر سیکھ کے تیار کر لیا ہے اور کچھ کباب میں سیکھ پر لگا کر دکھاؤں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے بہ آسانی آپ کباب بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے فرینڈز کباب ہمارے بن گئے ہیں اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے میں نے کڑھائی لے لی ہے گیس کون کر دی ہے اب میں اس میں آئل ایڈ کر دوں گی آئل ہم تھوڑا سا زیادہ استعمال کریں گے کیونکہ ہم کباب فرائی کرنے کے بعد اسی آئل میں گریوی تیار کر لیں گے جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہوگا ہم اس میں کباب ایڈ کر دیں گے اور انہیں درمیانی آج پر اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے کباب فرائی کرنے سے ان کے کچھے پن کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں تو یہ دیکھئے فرینڈز یہ پیارے سے گولڈن کلر کے ہو گئے ہیں اب ہم ان تمام کبابوں کو نکال لیں گے اور باقی کے کباب بھی اس میں فرائی کر لیں گے آپ چاہیں تو اس ٹیچ پر انہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں کباب فرائی ہو گئے ہیں اب ہم گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں گریوی بنانے کے لیے میں نے دو ادھر درمینے سائز کے پیاز لیں ہیں ایک ٹیبل سپون جنگر گارلک پیسٹ ایک ٹیسپون نمک دو چھوٹکی حلدی ایک ٹیسپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیسپون لال ملچ پاوڈر یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور دو درمینے سائز کے ٹیمارٹر اب میں پیاز اور ٹیمارٹروں کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لوں گی تاکہ ان کا ایک فائن پیسٹ بن جائے اس طریقے سے اگر آپ گریوی تیار کریں گے تو آپ کی گریوی بہت تھک اور اچھی تیار ہوگی اور یہ مسالہ بہت جلدی بن کر تیار ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو یہ مسالہ بھی بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور جب ضرورت ہو نکال کر اس میں کباب ڈالیے اور ہمارا مزیدار سسالن بن کر تیار ہو جائے گا تو فرینڈز یہ بچے ہوئے گھی میں میں لسندرہ کا پیسٹ آٹ کر دوں گی اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور جیسے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی میں اس میں یہ پیسٹ آٹ کر دوں گی ٹیمارٹر اور پیاس کا اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے تین سے چار منٹ کے لئے پکا لوں گی یا جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تو فرینڈز یہ دیکھئے اس کا کلر بہت اچھے طریقے سے چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں بتایا ہوئے تمام مسالے آٹ کر دوں گی اور اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کر کر اس کے بنائی کر لوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور یہ بہت اچھے طریقے سے بھون جائے گا یہ ریسپی دیکھنے میں جتنی شاندار لگتی ہے بنانے میں اتنی ہی آسان ہے بہت جلدی بن کر یہ تیار ہو جاتی ہے اب بلاس میں میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون گرام مسالہ پاودر اور اسے بھی مکس کر کے ایک سے دو منٹ کے لئے بنائی کر لوں گی تو یہ دیکھئے فرینڈز مسالہ ہمارا کتنا اچھا اور دانے دار بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس کے قریب پانی ایڈ کریں گے اور اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پانی آپ نے اس میں زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم اسے تھوڑا ٹھیک بنائیں گے تو جیسے ہی پانی میں ہلکا سا اوبال آنے لگے گا ہم یہ فرائے کی ہوئے کباب اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے کور کر کے دھیمی آج پر پانچ سے سات منٹ کے لئے پکا لیں گے کیونکہ کباب ہمارے بلکل ڈن ہے اور گریوی بھی بلکل تیار ہے تو ہم نے اسے زیادہ نہیں پکانا تو یہ دیکھئے فرینڈز تقریباً سات منٹ کے بعد یہ اچھے طریقے سے پک گیا ہے اس ٹیچ پر ہم اس میں بلکل بھی چمچ نہیں چلائیں گے اب ہم اس میں ہرہ دھنی آٹ کریں گے اور پھر اسے ایک منٹ کے لئے صرف دھیمی آج پر رکھ دیں گے تاکہ ہرہ دھنی کی خوشبو اس میں اچھے طریقے سے آ جائے اس ٹیچ پر اگر آپ چاہیں تو اسے کوئلے کی دھونی بھی دے سکتے ہیں اس کا فلیور اور بڑھ جائے گا تو یہ دیکھئے فرینڈز ایک منٹ کے بعد یہ کتنے اچھے بن کر تیار ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھا یہ کس قدر سوفٹ ہیں اور بلکل کھڑے کھڑے ہیں یعنی کہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں آپ نے بس دھیان رکھنا ہے کہ اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلانا ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے تو فرینڈز یہ تھیں میری آج کی مزیدار سی کواب ہنڈے کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا پھر ملوں گی آپ سے ایسی ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ